بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ اسد ترجمان جو ہے اس منڈی کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جو انتظامت ہیں اور شہریوں کی آسانی کے لیے اور بپاریوں کی آسانی کے لیے کیا کیا انتظامت یہاں پر کیے گئے ہیں وہ شیخ اسد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جاندے اسلام علیکم والیکم السلام صاحب شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو ہے خریداروں کا رش بھی بڑھتا جا رہا ہے اور انتظامت کی کیا صورت ہے آپ اچھا سر جو شاہ پر کانجرہ موشی منڈی ہے یہ پنجاب کیٹل مارکن مینجمنٹ کمپنی کے اندر آتی ہے تو اس میں ہم بپاریوں کو ٹینٹ پروائیڈ کر رہے ہیں پانی کی فیسلٹیز ہیں یہاں پہ واش ہوں کی فیسلٹیز ہیں ہم نے جو انسانوں کے لیے یہاں پہ آرو پرانٹ لگایا ہے کہ وہ ساف ستھا پانی پی سکیں جانور کے لیے یہاں پہ 591 وارے ہیں اور ان میں موٹریں لگی ہوئے ہیں بجلی ہم پروائیڈ کر رہے ہیں سر یہاں پہ یہاں پہ سر 18 جون کے بعد یہاں پہ سر یہاں پہ ہیلت کیمپ لگ دے گا ریسکیو ون ون ٹو کا عملہ مجود ہوگا سر لائف سٹوک کا عملہ مجود ہوگا یہاں پہ موبائل ای ٹیم سروس مجود ہوگی جو آپ کو پتہ کاروبار کا یہاں پہ کافی بڑا ہو جم ہوتا ہے لوگوں پاس کیش ہوتا ہے تو وہ اس میں پیسے جمع بھی کروا سکیں گے اور جو شہری ہیں ان کے لیے وہ پیسے وہاں سے نکلوا بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ سر ہم نے ایک آرام گاہ بنایا ہے ت جو لوگ آتے ہیں فیملی کے ساتھ بزرگ خواہواتین آتے ہیں بچے آتے ہیں وہ وہاں پہ سٹے بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ بارش کے بعد کی جو صورتحال ہے کیونکہ منڈی ہے یہاں پر تو اس کو کس طرح سے آپ کنٹرول کرتے ہیں اور کیا انتظامت ہیں کوئی بارش کے حوالے سے کچھ ہنگامی انتظامت کیے گئے ہیں جی اس کے اوپے بھی ہماری منجمنٹ نے ٹیم میں تشکیل دی تھی یہاں پہ ہماری ٹریکٹر بلیڈ ہے ایکسلویٹر ہے وارٹر سکر پامپ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ملتان روڈ سے تھوڑی سی منڈی نیچے ہے اس کو پانچ فوٹ نیچے منڈی ہے تو نیچرلی بہو پانی کا یہاں سے آتا ہے اور دریا کی طرف جاتا ہے تو یہاں پہ پہلے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رستے کلیر کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مٹی یہاں پہ ڈالی جاتی ہے اپنے باروں کو انچا کرنے کے لیے چب بارش ہوتی تو وہ بھی مٹی رستے میں آ جاتی ہے وہ مڈ کھیچر مان جاتا ہے تو رسا یہ ہے کہ جیسے ہی یہاں پہ دھوپ آتی ہے تو اس میں مڈ کھیچر ہارڈ ہوتا تو ہمارا بلیڈ لگنا شروع ہو جاتا ہے جو رستے کلیر ہوتے جائیں گے باقی سر یہ ہے کہ جیدے جیدے پانی کھڑا وہاں پہ ہم ووٹر سکر پامپ لگائیں گے اور وہاں سے پانی نکال لیں اچھا ایک اور مسئلہ اکثر منڈیوں کے اندر ہے جب عیدہ قربان جو ہے وہ قریب آجت کی ہے تو ایک اور مسئلہ سر اٹھاتا ہے کہ شہریوں کے ساتھ بھی فراود ہوتا ہے اور بپاریوں کے ساتھ بھی تو اس کو کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں اچھا سر اس کے اوپر ہم اعلانات کرتے ہیں کہ آپ جو بھی جانور لیں وہ دن کے ٹائم لیں اور جو پکے بے پاری بیٹھے ہیں جن کے بارے باروں پر نمبر لگا ہوا ہے آپ ان سے لیں اور ہمارے آفیس میں آ کے جو بھی سیل پرچیز کر رہے ہیں وہ راہ داری سلپ لیں تاکہ آپ کو ہی پتہ ہو کہ جسے آپ جانور لے رہے ہیں وہ کیا واقعی اس کا انر ہے تاکہ آپ کو آگے بھی پروبلم نہ ہو تو یہ منڈی جو ہے تقریباً شہر سے ہٹ کے ہے اور رات کے ٹائم یہاں پر جو خرید و فروت کا رجحان ہے وہ کیسا ہے کیونکہ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ لاہوریے شاپنگ کرنے کے لیے شام کا وقت جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں تو شام میں کیا حفاظتی انتظامات ہیں اور لائٹ کا کیا انتظام اچھا سر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ داخلی راستے سے لے کے انڈ تک منڈی کے سٹریٹ لائٹس لگی ہوئے ہیں باروں کے اندر اپنی لائٹس لگی ہوئے ہیں ہمارے بیک اپ جنیٹر بھی موجود ہیں اس کے علاوہ ٹھیکے دار جو ہیں ان کا بھی عملہ موجود ہے ان کا ساڑھے تین سو سے چار سو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں جو ہائی ویس کو بھی کلیر رکھتے ہیں اندر بھی کام کر رہے ہیں تو ایک سکیور محول ہم پروائیڈ کر رہے ہیں یہاں پر تو یہاں پر کوئی اس طرح کا پولیس کا انتظام ابھی تک دیکھنے میں نہیں آیا ہمارے کے کوئی چوکی ٹائپ کیونکہ یہاں پر لاکھوں کروڑوں روپے کا کاروبار اس منڈی کے اندر ہوتا ہے تو اس حوالے سے کچھ اس طرح کا انتظام نہیں ہے آیا وہ عید کے دنوں میں کیا جاتے ہیں یا ویسے ہی موجود رہتے ہیں آم ڈیز میں بھی اچھا یہ منڈی لگتی ہے بودھ کے روز بودھ کے روز یہاں پر پولیس کی نفری بھی موجود ہوتی ہے اور جو اٹھانہ جون کے بعد پولیس اپنی یہاں پر چوکیاں بھی قائم کر لیں گی چونکہ آپ کو پتا ہے گورنمنٹ نے کہا باکہ اٹھانہ جون کے بعد ہم یہاں پر شیل پانٹ اسٹیبلش کریں گل ہور میں تو ایس سچ آپ کہہ لیں کہ دن کے وقت چونکہ یہ کیش اس طرح رکھتے بھی نہیں سیل پر چیز اس طرح ہوتی بھی نہیں بودھ کے روز یہاں پر پولیس کی نفری بھی موجود ہوتی ہے اچھا یہ مجھے بتائیے کہ ایک جو بپاری ہیں ان کی شکایات جاتی ہیں آپ کے پاس آپ کا کہنا ہے کہ ہمارے جو شکایات دپارٹمنٹ یا سیلز موجود ہیں یہاں پر تو یہاں شہریوں کی ہے تو ان کا کیا کیا جاتا ہے ان کی شکایات پر کس طرح عمل درامت کیا جاتا ہے اور کیسے لوگوں کو یہاں پر ریلیف دیا جاتا ہے دیکھیں ہمارا یہاں پر عملہ بیٹھا ہے شکایت سیل کا ہماری ہیلپ لائن بھی ہے اس پر بھی آپ شکایت درج کروا سکتے ہیں کال کر کے وہ چار سے آٹھ گھنٹے کے اندر آپ کی شکایت ریزولف ہو جاتی ہے اور یہاں پر اگر کوئی شکایت لے کے آتا ہے اس کی شکایت درج کی جاتی ہے اور ہمارا عملہ ان کے ساتھ جاتا ہے جو بھی ان کی شکایت پانی کی مسئلہ آ جاتا ہے یا ٹینٹ کا ایشو آ جاتا ہے ٹینٹ نہیں مل رہا تو ہمارا فوراں لڑکے اس پر کاروائی کرتے ہیں جی بالکل یہ شیخ امجد صاحب تھے ہمارے ساتھ اور یہ آپ کو بھی بتا رہے تھے کہ جو انتظامت ہیں وہ 18 جون کے بعد مکمل کر لیے جائیں گے یہاں پر سیکیورٹی کے جو آدارے ہیں پولیس اور کچھ ایجنسیز کے لوگ بھی یہاں پر بلائے جائیں گے اور وہ تائنات کیے جائیں گے تاکہ شہریوں کو اور بپاریوں کو ایک تحفظ کا یقین ہو اور کسی بھی قسم سے جو نوصر باز لوگ ہیں یا فرادیے کہہ لیں کہ وہ ان کا جو داخلہ ہے وہ منڈی سے دور ہی رکھا جائے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بار